بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم امام آباد سات طبیعہ کالیت کی طرف سے اسواق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے آج ہم ایک خاص نکتے کی طرف توجہ مفضول کرائیں گے وہ مریضوں کا بے ہوش ہونا ہے یعنی مریض بے ہوش ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بے ہوشی ہوتی ہے ایک غشی ہوتی ہے یہ ایک باریک سا نکتہ ہے اسے آپ بغور سمجھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی مثلا ایک آدمی ہے یا عورت لگا لیں کوئی بھی چیز سے ایسا آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی لگا لیں کہ وہ اچانک بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے یا چلتا ہوا گر پڑتا ہے عورتوں میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے مردوں میں بھی اس کے لئے یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غشی کیا ہے اور بے ہوشی کیا ہے یہ اطبع کے لئے بھی اور عاملین کے لئے بھی بہت اہم نکتہ ہے ہم اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کچھ نشانیاں کچھ علامات بتاتے ہیں اب عاملین کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس آدمی کو بے ہوشی ہو جائے اسے سودھ نہ رہے اس کے لئے وہ بھی ایک ہی قسم کے دم ایک ہی قسم کے تعویزات نکش دھونی دیتے ہیں حکمہ حضرات بھی ایسا ہی کرتے ہیں اب ان کی شناخ کیسے ہوگی غشی کیا ہے بے ہوشی کیا ہے ان دونوں میں ایک باری چاہ فرق ہے وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں غشی میں مریض اچانک بیٹھے بیٹھے یا چلتے ہوئے گر پڑتا ہے اور حواظ کھو بیٹھتا ہے یہ غدی ازلاتی ہوتا ہے اس میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کام ہونے لگا ہے اور وہ محسوس بھی کر لیتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی پتہ چلتا لیکن عمومی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں میں چونٹی سیاں رہیتی ہیں بے چینی ہوتی ہے دل گھبراتا ہے اور اسے بہرحال پتہ چل جاتا ہے جسے بار بار دورہ پڑتا ہے ایک مجھے دورہ پڑھنے لگا ہے غشی اور پیاس غشی میں پیاس ہو مو سوک جائے پیشانی گرم رہے تالو اور آنکھوں میں گرمی رہے اندھیرہ اور چکر آمیں یہ سب سفراوی علامات ہیں اس کے برعکس بے ہوشی میں مریض اچانک بے ہوش نہیں ہوتا مریض بیماری کے وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہو کر بے ہوش ہوتا ہے یہ آسابی ازلاتی ہوتا ہے بے ہوشی والے مریض میں عمومی طور پر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ غنودگی میں رہتا ہے انگ آتی ہے اسے گہری نیند سوتا ہے مو میٹھا رہتا ہے جو غشی والا ہے اس کا مو خوشک رہتا ہے کروا رہتا ہے اور بدزائقہ رہتا ہے بے ہوشی والا ہے اس کے مو سے رال بہتی ہے جیسے مرگی والا جب اسے مرگی پڑتی ہے تو اس کے مو سے رال بہتی ہے جھاگ نکلتے ہیں کھانے کی اشتہا نہ ہو یعنی بھوک بند ہو جائے اور جو غدی ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے بدن بھاری رہے چکنی میٹھی ٹھنڈی بلغم آئے یا قے آئے یہ امرت ساگر میں لکھا ہے مریض دورے سے فارغ ہوتا ہے اب اس کی کیا نامات ہے کہ یہ بہوش ہوا تھا یا اس پہ غشی کا دورہ تھا غشی کا دورہ ختم ہونے کے بعد مریض اپنے اندر کمسوری اور ناتاکتی محسوس نہیں کرتا جبکہ بہوشی والا مریض پہلے سے زیادہ کمسور نحیف ہو جاتا ہے اب ایک چیز دیکھیں گرمی جو ہوتی ہے وہ جگر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ جگر کے مرہون منت ہو تھنڈک جو ہوتی ہے وہ آساب یعنی دماغ کے ماتہت ہوتی ہے کمسوری اور آسا کا ڈھیلا ہونا گنودگی ہونا تھنڈے پسینے آنا وجود کا بالکل ایسا جیسے برف پہ لگا دیا ہو یہ تھنڈ کی علامات ہیں اور گرمی کی علامات اس کا ماتھا گرم رہتا ہے آنکھوں میں سرکھی آ جاتی ہے موہ کشک ہو جاتا ہے پیاس لگتی ہے دل دھڑکتا ہے گھبرات ہوتی ہے وغیرہ غشی چونکہ غدی تحریک سے ہوا کرتی ہے جس میں حرارت کی کسرت ہوتی ہے دورہ ختم ہونے کے بعد بھی حرارت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی اگر حرارت کسرت سے خارج ہو جائے بےہوشی میں جیسی ہوتی ہے تو جسم ٹوپتا ہے مریض روتا ہے چلاتا ہے اور مریض جو ہے اسے دوانا پڑتا ہے اسے جو ہے نا مٹھیاں بھرنے پڑتی ہیں اور وہ بعض دفعہ تو روتا بھی ہے یہ جو مریض روتا ہے نا طاقتی ہو جاتی ہے آسابی تحریک ہوتی ہے جس میں حرارت کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے رد عمل کے طور پر ازلات کو حرارت پیدا کرنا پڑتی ہے اس اضافی کان کی وجہ سے ازلات کمزوری محسوس کرتے ہیں مریض کو کمزوری کے حساس ہوتا ہے اس بات کے قدیم حکمہ بے قائل تھے حکیم داود انتاقی فرماتے ہیں جب غشی آ جائے تو ہوش میں لانے کے لیے سرد پانی کے چھینٹے مارے یعنی جو غشی ہے وہ گرمی کسرت گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس لیے تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے خوشبویات کا استعمال کریں یہ طبع اکبر میں لکھا ہوا ہے اسلامی دنیا کے نامور عطبہ کی تحقیق کے ساتھ ہندو وید بھی اسی کی تائید کرتے ہیں تھنڈے پانی سے سفرا کی بہوشی دور ہوتی ہے کافور چندن تھنڈی چیزیں ملنے سے بہوشی دور ہو جاتی ہے مفرد عذاب والے کہتے ہیں غشی اور بہوشی دو ایسی علامات ہیں جن کا تعلق تو قواہ اور حواس کے ساتھ ہے مگر امراض کی صورت میں جسم تمام جسم کے ساتھ ہے یعنی جسم میں کسی مرض یا علامت میں شدت پیدا ہو جائے تو غشی اور بہوشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے فرنگی ڈاکٹروں نے غشی اور بہوشی کو ایک ہی چیز لکھا ہے صرف کمی بیشی کا فرق لکھا ہے یعنی تکلیف خفیف ہو تو غشی اور تکلیف زیادہ ہو تو بہوشی ہوتی ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے جاننا چاہیے کہ غشی زوف ازلات یعنی کلب کا نام ہے اس میں دل کمزور ہوتا ہے بہوشی آساب اور دماغ کی شدت زوف کا نام ہے جو انتہائی تحلیل سے پیدا ہوتی ہے چاہیے کہ تحلیل رفتہ رفتہ واقعہ ہو یا وقتی طور پر کسی شدید تکلیف یا حادثے سے واقعہ ہو جائے مثلا استفراغات کی یعنی کسرس سے کہہ آ جائے یا دست آ جائیں اس کی وجہ سے بھی بہوشی ہو سکتی بھوک کی شدت ناقابل برداشت درد بڑا ہوا بخار زہر کے اثرات وغیرہ کیفیات کی تیزی نفسیات کی شدت جیسے غم غصہ خوشی خوف ناقابل برداشت حالات میں جن کے بعد بعض دفعہ موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اب ایک قسم ایک خاص نکتہ ہے آسابی تحریک میں مریض کامل بہوش نہیں ہوا کرتا ایک یاد رکھے غشی میں آدم بلکل بہوش پڑا ہوتا ہے اسے کوئی کسی قسم کی آواز نہیں ہا اور بہوشی میں ایسا نہیں ہوتا جبکہ آسابی تسکین کے مریض دورہ کے وقت غش کھا کر بے قابو ہو کر گرتا ہے اس میں پشاب کے رنگت انتہائی سفیدی مائل ہوتی ہے مقدار میں کم ہوتا ہے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مالج مریض سے پتہ کرے کہ دورے کے وقت مریض کو پتہ چلتا ہے اگر پتہ چلتا ہے تو آسابی ازلاتی تحریک سمجھو اگر مریض کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تو خود بھی ازلاتی تحریک سمجھو غشی کے مریض کو دورہ کے بعد کم ہی پشاب آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی انتہائی سفیدی مائل اور غشی کے مریض کو علاج کے طور پر مفرحات خوشودار اشیاء آسابی عدویات استعمال کرنا ضروری ہے بے ہوشی والے کو محرقات ازلات استعمال کروائیں اللہ فضل کرے گا اب میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ فرق محسوس کریں گے مثلا آپ کے پاس کوئی ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے جناب میں ہمارے گھر میں مریض ہے بہوش پڑا ہے آپ جا کر دیکھ لیں اب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لوگ پہلے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ جناب ہم پر جادو ہے ہم پر جنات ہے ہم پر فلا ہے ہم پر فلا ہے ہم لوگ تو اوٹ کمشنر ہوتے ہیں پیسے لیا اور تھپا لگایا اس کے کاغذات کی تصدیق ہاں بھئی تیرے اوپر جادو ہے تیرے اوپر جنات ہے اسی کی باتوں باتوں کی تصدیق کر کے پھیتے ہیں جب آپ مریض کے پاس پہنچیں اگر امکان ہو تو آپ اس کے متھے کو دیکھیں جب آپ مریض کے پاس جائیں سب سے پہلے اس کا متھا دیکھیں گرم ہے یا تھنڈا ہے اگر متھا گرم ہے تو وہ آدمی غشی کا مریض ہے بلڈ پریشر ہائی ہے سفرابی مریض ہے آپ بے دھڑک اسے تھنڈے پانی کے چھٹے ماریں اور اس سے ہوش آ جائے گا ایک یا پھر جیسے کوئی ایسی چیز سے جو دگدگا پیدا کرے خجلی پیدا کرے مثلا جیسے مرگی کا پر یا کوئی چیز اس کی ناک میں ایسے جو ہے نہ پھیریں ایسے تو اس سے بھی چھینک آکے آدمی کوش میں آ جاتا ہے اگر اس کا متھا تھنڈا ہے پاؤں گرم ہے تو بلڈ پریشر لو ہے وہ آدمی بے خوش ہے اور اسے آپ کی باتیں سنائی دے رہے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتا کیونکہ بولنا جو ہے نا ازلات حرکت جتنی بھی ہے وہ ازلات کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور بغیر ازلات کے کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی زبان ازلاتی عزو ہے اور یہ حرکت کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کو حرکت کرنے میں کمزوری معنی ہوتی ہے کمزور بہت زیادہ ہو جاتی ہے بول نہیں سکتا لیکن سنتا ہے سنتا ہے اور اس کا سہن کام کر رہا ہوتا ہے دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی جو قرب و جوار میں لوگ باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہے اگر مریض بے ہوش ہے آپ اس پر تھنڈا پانی ڈالیں گے تو اسے تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ اس کا دورہ اور گہرہ ہو جائے اس میں آپ دو تین تدویر اختیار کر سکتے ہیں ایک یہ کہ کالی مرچ لیں اسے پیسیں اور نتھوں میں تھوڑی سی لگا دیں آپ دوسری مرچیں بھی لگا سکتے ہیں اس سے اس کے جو ازلات ہوتے ہیں وہ تحریک میں آ جائیں گے اسے چھینک آئے گی اور وہ چوبنا شروع ہو جائے گا مریض کی بہرحال بے ہوشی ختم ہو جائے آپ اپنا عمل کرتے رہیں گے سورہ فاتحہ جو بھی کچھ پڑنا ہے جیسے بھی کچھ کرنا ہے آپ کرتے رہیں میں آپ کو منع نہیں کرتا کیونکہ آپ کو جادو جنات کے توڑ کے لیے منگایا ہے اگر آپ صرف دوائیاں یہ ٹوٹ کے استعمال کریں گے چھوٹی باتیں استعمال کریں گے وہ آپ کو پیسے کائکے دیں گے تو دوسرا یہ ہے ہمارے گروپ میں زاہد عباس صاحب نے ایک نسخہ شیئر کیا تھا کیا اسے بولتے ہیں امرت دھارے کا امرت دھارے کا جو نسخہ ہے وہ ست ادوین ست پودینہ اور کافو تھائیمول منتھول اور کافر ان تینوں کو برابر بسن میں ملا لیں انہیں جب آپ تینوں کو ملائیں گے تو یہ اپنے آپ پانی بننا شروع ہو جائے اگر ان کو علید علید رکھیں گے تو یہ پانی نہیں بنیں گے لیکن جب انہیں ملا دیں گے شیشی میں ملا تو اسی وقت پانی ہونا شروع ہو جائیں گے اگر نہ بھی ہوں بعض دفعہ دو نمبر بھی آتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ دھوپ میں تھوڑے سے رکھ دیں تھوڑی سی گرمائش میں رکھ دیں کسی بلب کے سامنے رکھ دیں یا ویسے رکھ دیں تو اس سے بھی یہ بن جاتا ہے آپ اس کی انگلی لیں اور بہوش مریض کے یا غشی یہ دونوں میں کام کرتے ہیں ان کے نتموں میں لگا دیں یہاں ہونٹ پہ لگا دیں یہاں پہ لگا دیں یہ چکتا بہت دیں یہ چکتا بہت دیں تو اس سے بھی مریض سے فوری طور پر خوش میں آ جاتا ہے یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ چار گھنٹے تک جو ایک تصویح اور چلا پڑھیں گے اور دمدرود پڑھیں گے تو دو منٹ میں آپ اسے کسی چھوٹی سے شیشی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جب مریض خوش میں آ جائے تو اس کو دیکھیں کہ وہ روتا جھیکتا ہے یا بالکل بیسے ہی بس خوش میں آیا اور بیٹھ گیا اگر مریض اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ غدی مریض تھا اس کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ حدت تھی گرمائش تھی سفرا کی زادتی تھی اس لیے اسے کمسوری محسوس نہیں ہو جو بیہوش ہوتا ہے جب وہ خوش میں آتا ہے تو اس کا وجود کوٹتا ہے روتا ہے چلاتا ہے اس کے ہاتھ ماؤں کرتے ہیں پھر اسے دبانا پڑتا ہے اور گھٹنا پڑتا ہے تو ایسے مریض اس کو کیونکہ ازلات جو ہوتے ہیں جب ان میں تشنج پیدا ہو جائے اکڑاؤ پیدا ہو جائے تو اسے گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے اسے حرارت کی اسے گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے ازلات خوشک ہوتے ہیں اور یہ تھنڈے ہوتے ہیں اگر یہ ایک خاص حد سے زیادہ تھنڈے ہو جائے تو ان میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ تشنج پیدا ہو جاتا ہے تو انہیں اس تشنج سے باہد نکالنے کے لیے اس علامت سے اس کیفیت سے باہد نکالنے کے لیے سیک کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم دباتے ہیں ایسے یہ تو اس سے دبانے سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور حرکت سے سیک پیدا ہوتا ہے انرچی جرنیٹ ہوتی ہے تو جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے تو غشی کے مریض کو آپ تھنڈا پانی پلائیں اسے گلے نیلو فر کے شربت پلائیں اسے سندل کا شربت پلائیں بزوری پلائیں اسے دھنیا گوٹ کر پلائیں اسے قدو کا پانی نکال کر پلائیں اسے گلائچی چبائیں اسے کشت دھنیا دیں یعنی بشمار چیزیں ہیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ نسے تعویز نکش مجربات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے آپ یہ دیکھیں گے مریض کی ضرورت کیا ہے اب ایک آدمی نے حکیم نے بتا دیا جناب یہ تو جو ہے نا اسے شربتیں بزوری دو اب بیچارہ کوئی جہاں میں رہنے آئے یا رات کا وقت ہے دن کا وقت ہے اب وہ رات کے وقت بزوری کہاں سے لائے گا آپ آپ کے پاس ہے آپ اسے علاچی کا شربت دے سکتے ہیں اسے علاچی کا کعبہ بنا کر دے سکتے ہیں اسے سفو بنا کر دے سکتے ہیں گھر میں دھنیا ہوگا وہ آپ دے سکتے ہیں گھر میں زیرا سفید موجود ہے وہ دے سکتے ہیں ایسی مثل کوئی قدو ہے بھنڈی ہے ٹنڈہ ہے ٹنڈے ہے یعنی کچھ بھی جو چیزیں کھیرہ ہے ککڑی ہے تربوس ہے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کو ضرورت پوری کرنی چاہیے نہ کہ آپ اپنے مجرمات کو دے اب جو جسے درد ہو رہا ہے اسے آپ لونگ دارچینی کا کعبہ اس کے ہاتھ پاؤں کو گرم پانی سے اس کا ٹکور کریں گرم پانی کروا کر اسے جو ہے اس میں ایک چمچ نمک ڈال لیں اور اس کے پاؤں رکھوا دیں جو آدمی بہوش ہوتا ہے جس کا جسم تھنڈا ہو تھنڈے پسینے آئے اور نہ تماہ ہو جائے اس کی بھوک بند ہو بس ایسا ہو جائے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اس کے پاؤں کو تھنڈے پانی تھنڈے پانی کے وجہ گرم پانی میں رکھ لیں اور یہی گرم پانی نمکین گرم پانی یعنی دو کلو پانی اس میں ایک چمچ نمک ڈال کر اسے اوبال کر اسے رکھ لیں جن لوگوں کے رات کو پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے رات کو بیچینی ہوتی ہے وہ رکھ لیں یا جن کے پاؤں چلتے ہیں اور سبجیوں میں بھی وہ اپنی رضائی سے باہر نکال کر پیرس ہوتے ہیں اور یا پھر وہ تھنڈے پانی میں پاؤں رکھتے ہیں انہیں کو سکون ملتا ہے تو انہیں بھی چاہیے وہ گرم پانی میں پاؤں رکھیں تھنڈے میں نہیں ٹھیک ہے نا تھنڈے سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ تھنڈا ختم ہوتی ہے پھر ایسی جلنے لگ جاتے ہیں آپ گرم پانی میں رکھیں گے کیونکہ یہ جلن ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ تھنڈک کی وجہ سے ہوتی ہے جو بخارات ہمارے مساموں سے خارج ہونا چاہتے ہیں وہ خارج نہیں ہو پاتے وہی اسے کا سبب بنتے ہیں جب ہم گرم پانی کرتے ہیں تو اس گرمی کی وجہ سے وہ مسام کھل جاتے ہیں وہ جو بخارات ہوتے وہ خارج ہوتا ہے آپ کی جلن بند ہو جاتی ہے سمپل سی بات ہے اس میں کون سا کوئی الجبرے کا سوال ہے تو یہ چیز دیکھیں جو یہ ہے نا تھائی مول منتول کیفر یعنی ست پودینہ ست اجوین اور کافور اس کے دو تین فوائد ہیں اگر اسے زیادہ مقدار بنا کر رکھ دیا جائے ائر ٹیٹ اس میں تو جب اسے زیادہ دنوں بعد استعمال کیا جائے تو تھوڑی سی دیر ڈھکن اس کا کھول کر رکھ دے تاکہ جو گیس اور اس کی تضابیت پیدا ہوئی ہے وہ مٹھی پڑ جائے بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ بہت سارے حکمہ آدھرا تو پتنی مہینے دو مہینے چار مہینے کور رکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈھکنا کھولا اور روئی کا پھائے لگایا اس میں لگا دیا تو وہ جلا دیتا ہے اور ماس کو وہ نقصان پہنچاتا ہے گوشت کو نقصان پہنچاتا ہے فائدہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچاتا ہے ٹھیک ہے یہی آپ اسے کسی بھی تیل میں ملا سکتے ہیں اور کسی میں بھی جو ہے نا شامل کر کے جوڑوں کی درد میں یا سردرد میں یہ بام کی جگہ پر کام کرتا ہے یہ جنڈو بام ہے کہیں پٹھوں میں درد ہو جائے کسی عزو میں درد ہو جائے کہیں چوٹ پر ہو جائے تو وہاں آپ لگا سکتے ہیں اور اگر کسی آدمی کو حازمے کا مسئلہ ہو کھٹی ڈکا رہے آئیں بری ڈکا رہے آئیں گیس ہو اور اسے ہو تو اسے ایک دو کترے کوئی ایک پاؤ چینی میں ملا کر اسے آپ استعمال نمک میں نمک میں تو خیر یہ ٹھیک نہیں رہتا لیکن چینی میں آپ اسے گھوٹ کر اس کو جو ہے نا بلکل ڈبا پیک میں رکھیں اور اسے کھا لیا کریں تو اس سے بھی آپ کے حازمے کا مسئلہ حال ہو جائے گا میں آپ کو اب ایک تیل لکھوانے لگا ہوں آپ وہ اسے وہ میرے مجربات میں بھی ہے جو آپ طرف اور آل سے اور دنیا کے علم سے آپ وہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جو میرے مجربات کے حوالے سے کتاب ہے آپ ایک اگر آپ کے پاس کاغذ کلم ہے تو ایک تیل لکھ لیں یہ میں بہت استعمال کرتا ہوں اگر ویڈیو بند ہو جائے تو یہی سے ہم شروع کریں گے دوبھارہ سے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے آپ لوگوں تک یہ چیز پہنچتی رہے آپ آدھا کلو روگن ارنڈ لیں جسے ہم کسٹرائل کہتے ہیں لکھ لیا روگن ارنڈ آدھا کلو یعنی پانچ سو گرام اس میں ایک تولہ مٹھا تیلیا یہ ایک کالے سے رنگ کی ایسے نا بس ایک لکڑی سی ہوتی ہے کانٹ سی ہوتی ہے ایک تولہ بولیں اب اس مٹھا تیلیا کو اچھی طرح در پڑ کر کے اس کو آگ پہ چڑھا دے اور اسے جلا لیں اس میں جلا لیں اگر اسے مزید تیز کرنا ہے تو پھر اس میں ایک تولہ اجوین خوراسانی ملا گئے نہیں بھی ملائیں گے کام چل جائے گے لیکن اگر اسے بہت زیادہ تیز کرنا ہے تو ایک تولہ اجوین خوراسانی بھی اس میں جلا جب یہ جل جائیں تو وہ تیل آہستہ سے اتار لیں دیکھیں اس سے نہ تیل اُبلتا ہے خراب نہ ہو جائے برطن میں کچھ گنجائش ایسی ہونی چاہیے اگر اُبلے بھی تو وہ سمھل جائے گرنے سے محفوظ رہے جب بھی سکتے ہیں اگر یہ پڑے رہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو کسی بوتل میں کسی کانک کی شیشی میں کسی بھی چیز میں جو آپ مناسب سمجھے اس میں آپ رکھیں جب اس میں ہلکی سی معمولی سی بس ایسا جیسے انسان کا جسم کا تاتمان ہوتا ہے اتنا رہ جائے تو اس میں کافور ایک طولہ ست پوزیرہ ایک طولہ ست اجوین یہ سب کے سب اس میں ملا ہلکی سی گرمائش ہو تو یہ اس میں حل ہو جائے اب اس میں ڈھکنے میں اس رکھ اب اس کا استعمال اگر کسی کے ہاں اکڑا ہو جائے کوئی عزو مارا جائے سوک جائے ایک ہے کسی عزو کا بڑھ جانا حد سے زیادہ اور ایک ہے گھٹ جانا سوک جانا تو یہ سوکے ہوئے عزو کو فال ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ تو یہ پولیو تک مریض کو اگر ٹھیک انداز میں استعمال کروا جا تو وہاں بھی فائدہ ہے اگر کسی کا عزو کو سوک گیا ہے تو اس کا عام طور پر علاج نہیں ہوتا لوگ اسے لا علاج سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا کمزور ہونے لگ جائے رگیں منچمید ہو جائیں تو اس کی مالس سے وہ رگیں کھل جاتی پھر التحابی درد جیسے عورتوں کے رحم کا درد ہوتا ہے زچگی کے بات بھی ہوتا ہے یا بچوں کے پیت میں اکڑا ہوا جاتا ہے اور بچے درد کی وجہ سے بلکتے ہیں یا کہیں سوزش ہو جائے گرمی کا درد جہاں آپ درد ہو آپ آت لگائے کہ وجود گرم ہے تو وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کا درد ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑے بڑھوں کے جو جوڑ اکر جاتے ہیں ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بواسیر والے کے لیے بواسیر والے کے لیے اسے آپ موکوں پر اور طہارت کے بعد اسے عمری سے لگانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یا ایسے زخم جو جن میں سڑاند ہو پتبودات مواد آئے ان پر اسے صاف کر اسے لگانا یہ بھی فائدہ کرتا ہے اور بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لگاتے ہیں یہ بالوں میں کالف لگاتے یہ بڑے راز کی بات میں آپ کو بتا جیسے شگر کا مریس آہستہ چاہے کتنا بھی اچھا کھائے آہستہ 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 وہ سوک کے لکری ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی جو یہ لوگ کالف لگاتے ہیں یہ بالوں پر کلر کرتے ہیں یہ بھی آہستہ 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 گنجہ ہونا شروع ہو جاتا جو سبید بال برداشت نہیں کر سکتا وہ پھر گنجہ رہنا پسند کرتا ہے وہ لوگ ڈائی کرواتے ہیں بالوں پر کلر کرواتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر یہ بال خوش ہو کر گنج نکل شروع ہو جاتا میرا خاندانی وہ ہے یہ میرے وال صاحب کو یہاں سے ایسے سورج کا نشان تھا ہم سب آٹھ بھائی ہیں آٹھ بھائی وں کا ہے آگے سے ہماری اولاد ہیں اور ہماری بہنیں ہیں بطیج بھانج سب کا یہ خاندانی ہے تو اس لیے یہ گنج نہیں بلکہ اتنا یہ دیکھیں یہ مکمل تو جو میں نے آپ کو بتایا اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو سرسوں کا تیل اور روگن ارن برابر وصن میں ملا کر یہ اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں بالوں میں داڑی میں اور ادھر ادھر جہاں جہاں یہ استعمال کیا اسے لگا لیں تو اس سے بال جھڑنا بند ہو جائیں یہ بال اور ڈرائی قسم کے بال ہوتے ان میں یہ لگائیں گے تو بال مسعود اور طاقتور ہو جائیں گے اور کوپنا بند ہو جائے گا یہ تو ایک جسے جملہ موتریزہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو آج کا جو سبق تھا تو بتانا میرا یہ تھا کہ جو غشی کا جو مریض ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پر اس کی مالش کرنا بہترین قسم کے نتائج یہ ساری تمہید وہ بہوشی اور غشی کے اس میں تھی اور جو بہوش ہوتا ہے اس کے لیے آپ لونگ دارچینی یہ برابر بسن میں لے کر اسے تیل میں جلال لیں یا ویسے اسے گھوٹ لیں اور اس کے ہاتھوں کو اور پیروں کی تلیوں کو اس سے مالش کریں تو اس سے بہوشی کا مریض اس کے دور میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی اسے ٹائمز زیادہ ملتا ہے اس لیے جب ٹائمز زیادہ ملتا ہے تو افاقی صورت ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے آج کا ہمارا سبق غشی اور بہوشی کی بنیاد پہ تھا ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ ساتھی آج کیونکہ عمومی طور پر پھر مجھے یہ کام کرنا پڑا میری آدھی جو کلاس ہے نا وہ بیچاری دور دراز آدھی سے بھی زیادہ بلکہ دو حصے زیادہ ایسے لوگوں کی ہے جو دور دراز ہی ایڈیو ایڈیٹ ہو جاتی ہے تو انہیں ورسی پر بھیجنے کیونکہ بھائی ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی تو میں انہیں ورسی پر بھیجنا کا پابند ہوتا ہوں اس لیے وہ شریک نہیں ہوتے آوے جائیں تو لیکن بہرحال جو یہاں شریک ہیں تو اس شرکت